ایمان پاکستان ترسٹ اور تحریک خالصتاً غریب عوام کے لیے ادارہ ہم نے بنایا ہے اور اس کے پیچھے ویجن یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسک نیسیسٹیز سے بلکل ان کے پاس جو صاف پینے کا پانی ہے صحت کی سہولتیں ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے اور ایون کے لوگوں کو یہ اویرنیس بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو ایمان پاکستان جو ہے میں بار بار ہر پلائٹ فارم پہ یہی کہتی ہوں کہ یہ خالصتاً غریبوں کے لیے ادارہ ہے کسی بھی سیاست سے پاک ادارہ ہے ہمارے ایمان پاکستان کی جو میٹنگ تھی وہ کوئٹا میں ہم نے آرگنائز کی اور ہمارے بہت سارے دور دراز علاقوں سے یہاں پر لوگ اکھٹے ہوئے تو سارے ہمارے ایمان پاکستان کے میمبرز اور ڈسٹرک کے جتنے بھی ہیٹس تھے وہ یہاں پر آئے میرا اس کے پیچھے یہ ویجن تھا کہ جتنی بھی یوتھ ہے بلوچستان کی چاہے وہ میل ہیں یا فی میل ہیں ان کو مبیلائز کیا جائے پڑے لکھے لوگوں کو اس پلائٹ فارم پر شامل کیا جائے تاکہ وہ صحیح طریقے سے ایک اویرنس پروگرام بلوچستان کے ڈیفرنٹ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر چلائیں اور لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے ایک ہزار روپے پر یہ پانسو روپے پر یا ایک آٹے کی تھیلے پر انہوں نے اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کرنا تو ووٹ کا صحیح استعمال اور پھر جتنے ہمارے وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جن لوگوں کی ایجز گزر چکی ہیں ایڈوکیشن سے ان کو ہم ہنر سکھائیں گے تاکہ وہ معاشرے کا ایک صحت مند حصہ بن سکے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی ہم انشاءاللہ کھولیں گے اپنے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہمارے پروجیکٹس اب آپ نیئر فیوچر میں دیکھیں گے اور ایمان پاکستان کو نیئر in a couple of years آپ دیکھیں گے ہم کافی پروجیکٹس روہیم بلوستان میں شروع کریں گے اور وہ یہ سمجھیں سب سے پہلے دیکھیں awareness کس چیز سے آتی ہے تعلیم سے آپ ان علاقوں کا حال دیکھیں یہاں کے جتنے بھی selected mps یا mnas ہیں ان کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں کام کیا کرنا ہے یا اپنے لوگوں کو کس طریقے سے انہوں نے uplift کرنا ہے لازمی بات ہے جب وہ لوگ uplift ہوں گے ان کو awareness آئے گی تو ان کو تو vote نہیں ملیں گے جو لوگ کئی سالوں سے ہمیں پاگل بنائے ہوئے تو میرے جو ایمان پاکستان کے members ہیں ان کے تھروں ہم یہی پیغام پہنچا رہے ہیں پورے بلوستان میں اور ایک awareness campaign کہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلے اور جو وہاں کے ان کے elected members ہیں جو اسیمبلیز میں بیٹھتے ہیں ان سے انہوں نے اپنے حقوق کس طریقے سے لینے ہیں اور میرا پیغام ایمان پاکستان کے platform پہ یہی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ خالصتن غریبوں کے لیے ہمارا platform ہے اور انشاءاللہ جتنا contribution ہم سے ہو سکے گا اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ہم غریب عوام کے لیے کام کریں گے اور جتنے لوگ مجھے اس انٹرویو کے تھوہ سن رہے ہیں میں انہیں یہ کہوں گے کہ ایمان پاکستان کا حصہ بنے اور بلوچستان کی تقدیر بدلیں